آج بھارتیوں ناری صدیوں کی داستہ کی جنجیروں سے مکت ہو رہی ہے وہاں پرم پراغت بندنوں کو توڑ کر سارجلنگ شیطر میں اپنا یوگدان دے رہی ہے اس نے یہاں صد کر دیا ہے کہ گھر سے بھار کا کشیطر کے والد پرشوں کا کشیطر نہیں ہے راجنیتی پر پہلے پرشوں کا ادھکار تھا لیکن آج بھارتیوں ناری نے اس میں اپنی بہت اچھی پراغتی کر لی ہے آج ناری سماج دیش اور سنسار کے وکاس میں ایک مہتفرن انگ بن چکی ہے آج وہاں پرشوں سے کسی بھی پرکار کم نہیں ہے راجنیتی میں بھارتیوں ناری نے ویدھائیق سانسد سے لے کر مکھیا منتری تتھا پردان منتری کے پدھو کو سوشوبیت کیا ہے پنچائیتی راج سنسطھاؤں میں ناری ویعاپک روپ سے بھاگ لے رہی ہے ہیماچل پردیش سرکار نے پنچائیتی راج میں مہلاؤں کے لیے 50% کا آرکشن کر دیا ہے جس سے مہلاؤں میں کافی اتصا ہے میں پہلے اپنی سرکار کو بذائی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مہلاؤں کے لیے 50% کا آرکشن کر دیا ہے جو کی مہلاؤں کے لیے بہت ہی شب سنکیت ہے اور مجھے امید ہے کہ مہلائیں اس بات سے بڑی خوش ہوں گی میں جیسے پچھلے 20 سال پنچائیتی راج میں کام کر رہی ہوں میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ پنچائیتی راج میں کام کرتے ہوئے جتنی سرکشت مہلہ پنچائیتی راج میں جہاں مہلہ پردہان ہیں جہاں بڈی سی کی میمبرز ہیں جو گاؤں کی مہلہ کھل کے بعد ان کے پاس کر سکتی ہیں وہ پورش کے پاس نہیں کر سکتی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ریزرویشن جو دی گئی ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہماری دیش کی لگ بھگ آدھی آبادی ہے اس کو ہونے مالا ہے یہ جو کیا گیا ہے پنچائیتی راج ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے جو پرنام ہوں گے وہ پردیش کے لیے اور عام جنتہ کے لیے اور سب ہی کے لیے بہت اچھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ پنچائیتی راج میں مہلہوں کے لیے پچاس پرتیشت کا ارکشن ملا ہے اس سے مہلہیں اپنا وکاس تو کر رہی پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سماج کا وکاس کر پائیں گے اور میں بھی آگے چل کر پنچائیت ایلیکشن لڑنا چاہوں گی اور اپنے سماج کے لیے اپنے سمودار کے لیے کچھا کام کرنا چاہوں گے راج نیتی میں مہلہوں کی بڑھتوی بھاگیداری سماج کی وکاس میں ایک بہت مہتپرن قدم ہے اگر مہلہوں کو اسی طرح آگے آنے کا موقع دیا جائے تو وہاں دن دور نہیں جب مہلہیں راج نیتی کی بلندی کو چھولے گی انڈیا آن ہرٹ کے لیے پرتبہ رولٹا سولن ہمچن پردیش سے